اسلام علیکم جی اس ہے انجینئر یاور ابباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی ٹی کے ای بی ہونس اس وقت ہم موجود ہیں علی بلوک میں اور میرے ساتھ موجود ہے ریزوان صاحب جو میرے جتنے بھی پروژیکٹس ہیں جس میں سی سی ٹی وی سرگنیز کا جتنے بھی کام ہوتا ہے سکیولٹی کا جتنے بھی کام ہے وہ ریزوان صاحب دیکھتے ہیں اور اس وقت ہم علی بلوک میں سٹیٹ سکسٹی سکسے یہ کسی بلڈر نے کنسٹریکٹ کیا تھا کلائنٹ ہے میرے پاس آئے ہوئے ہیں اس کا کمپلیشن کافی دو تین سالوں سے اس کا کمپلیشن رکا ہوا ہے کمپلیشن نہیں کروا سکے اس میں جو بیریا نے ابزرویشنز لگائی تھی وہ کلیر نہیں کروا سکی اب ہم نے اس کو ٹیک اور کیا ہے اور اس میں ابزرویشنز الحمدللہ ساری ہماری کلیر ہو چکی ہے تو یہ ویڈیو آپ جو گھر کنسٹریکٹ کروا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہم انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنا گھر کنسٹریکٹ کرواتے ہیں تو سی سی ٹی وی کیمرے کے لیے جو کنڈیٹنگ ہوتی ہے اس کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ پروپر کروا ہے دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نان پروفیشنل لوگ گھر جب بناتے ہیں تو بعد میں یہ مسٹیکس بہت زیادہ آتی ہیں بات میں پھر ہم اس طرح اگر ہمارے پاس بھی آتا ہے تو ہمارے لیے بھی وہ تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے اب جیسے اس میں ریزوان ایک تو اس نے سولر کے لیے جو کنڈیٹنگ ہوتی ہے سولر کا سیٹ اپ ہر کوئی آج کل سولر پر کنڈیٹ ہو رہا ہے تو اس نے سولر کے لیے بھی کوئی اس طرح پلیننگ نہیں کی ہوئی ہے دوسرا آپ سی سی ٹی وی کا کام کرتے ہیں سی سی ٹی وی آپ میں کیا دیکھا ہے یہاں پہ سی سی ٹی وی میں یہ ہے کہ انہوں نے کنسیلڈ وائرنگ کی نہیں ہوئی اوپن میں یوں پرابلم آتی ہے بار بار کہ ان کو اینو سی ملتی نہیں ہے پھر اوپن وائرنگ کے لیے ہمیں چینل پٹیاں وغیرہ چلانے پڑتی ہیں جس سے گھر کی دیکوریشن بلکل خراب ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھیں درائنگ روم پہ اوپن ایریا میں پھر ہمیں اس طرح کی وائرنگ کرنی پڑتی ہے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے اس پہ ساری چینل پٹیاں باہر سے چلانی پڑیں گے انڈور پہ ہمیں ساری چینل پٹیاں باہر سے چلانی پڑتی ہے کیونکہ پہلے سارا کام کنسیلڈ ہوا ہوئے اس کے بعد پہلے ہم یہاں پہ تچھوڑوں سیونگ سے بھی لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ دیوار پہ اس پہ پھر جری نہیں لگا سکتے ہیں اگر ان کے اس اپ جری لگانے کے لیے جاتے ہیں یہ فینشڈ پروجیکٹ ہے پہلے سے جو الیکٹرک وائرنگ کنسیل ہوئی ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر کنسیلڈ وائرنگ میں پورے گھر کی وائرنگ ڈیمیج ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے ساری وائرنگ کرنی پڑ جاتی ہے تو یہ بات ہے بھئی سولر سولر تو ہر کوئی دوسرا ہر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے سولر اور یہ سی سی ٹی وی تو جب آپ کنسیلڈ کروا رہے ہیں تو یہ اس چیز کو انشور کروائیں اپنی ڈرائنگ پہ بھی وہ چیز منشن کروائیں کہ سولر کے لیے آپ کی اس کی کنڈیوٹنگ ہونی چاہیے سی سی ٹی وی سرولنس کے لیے آپ کی کنڈیوٹنگ ہونی چاہیے تاکہ یہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں تو باپ میں آپ کے لیے ہیڈیک نہیں بنتا آپ کی سردردی نہیں بن جاتی ہے کیونکہ اس کنڈیشن میں آکے پھر پیچھے جا کے کہ اس چیز کو پر رہا بہت زیادہ پرابلم ہاتی ہے اب دیکھیں سولر کے لیے مجھے کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے کہ میں چھت پہ میرے سولر لگانا ہے وہاں سے یہاں تک میں کس طرح کو کر لو یہ میرے لیے ابھی ایک چیلنجنگ ٹیسک ہے اس لیے پھر اسٹیٹکیو جو ہوئے آپ کا باہر سے جو کوئی میمان آتے گست آتے تو اسٹیٹکیو آپ کا خراب ہو جاتا ہے چینل پٹیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ اولڈ فیشن گھر ہوتے ہیں جس میں باہر سے چینل پٹیاں چلائی ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا سا اکور سا ہو جاتا ہے تو یہ تھی تھوڑی سی انفرمیشن انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیے تاکہ آپ کو مزید جو انفرمیشن سے اگر آپ بیریا میں گھر بنوانا چاہتے ہیں یا آپ کا گھر بنا ہوا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے گری سٹیکچرز میں کافی لوگ پسے ہوئے ہیں وہاں سے آگے ان کے بیلڈرز انفریشن کی ویعہ سے یا ان کے اگریمنٹس کی ویعہ سے کنٹینیو نہیں کر سکیں تو بہت سارے پرابلمز لوگوں کو آئے ہوئے گر ان کے کسی سٹیج پر جا کے پسے ہوئے تو یہ ہماری ویڈیو جو سن رہے ہیں ہم سے کنٹیٹ کریں کوئی ایڈوانس پیمنٹ کچھ بھی ہم نہیں لے رہے ہیں یہ ریزوان بھی ہے ہم کلائنٹس کا پروجیکٹ پکٹتے ہیں کام کو جیسے سی سی ٹی وی ہم کر رہے ہیں تو ہم ایک رویہ کلائنٹس سے نہیں لیں گے سی سی ٹی وی کمپلیٹ ہونے کے بعد جب وہ سیٹسفائی ہوگا تو ہمیں پیمنٹ وہ پروائیڈ کریں گے اسی طرح گری سٹیکچر پہ بھی آپ کا کئی پروجیکٹ پسا ہوا ہے تو پہلے آپ کا کام ہوگا مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا فینشنگ کا کمپلیٹ کام ہوگا اس کے بعد آپ سے پیمنٹ پہلے کام ہوگا پہلے کام ہوگا جیسے آپ کا پلسٹر ورک نہیں ہوا ہے آپ کا بلوک پیسینڈری کا کام ہے پلسٹر کا کام ہونا ہے تو وہ پلسٹر کا کام جیسے جیسے آگے چلے گا پلسٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ بڑی امورٹ جو ہیں وہ کام ہونے کے بعد ہمیں کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم نے تھوڑی سی کیونکہ کلائنٹس کا جو ٹرسٹ ہے نا وہ شیک ہوا ہے کافی جو بلڈرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں انپروفیشنل روکز جنہوں نے انجینئرنگ سے ان کا کوئی وابستہ نہیں ہوتا ہے جن کو انجینئرنگ اسٹیمیشن نہیں آتی ہے کونٹیٹی کو اسٹیمیٹ کرنا پروجیکٹ کی منجمنٹ ان کو نہیں پتا ہوتی ہے ان کو کونٹیٹیز نکالنا نہیں آتا ہے بس وہ سنی سنائی پہ پاجی اس نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا تو اس طرح پروجیکٹ ہے اور لویسٹ ریٹ میں کمپیٹیشن میں آکے لویسٹ ریٹ میں پروجیکٹ ون کر جاتے ہیں لیکن بعد میں آکے کسی نہ کسی کنڈیشن میں جتنے بھی پروجیکٹ سامنے آج تک لیے ہیں وہ کسی نہ کسی کنڈیشن میں رک جاتے ہیں اور آگے پھر دوسرے کسی کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے یا کلائنڈ کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں ہیں ساری تو اس کا آپ دیکھ لیں اور اپنا خیال رکھیں بہت بہت اللہ حافظ